اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور چھوڑی لے کر پائے تکمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر پائے تکمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر ین بی میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں صرف جلسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا جلسے جلوس پیسے اور فلوس صرف جلسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر اپنی اسلاح کی فکر کر لے خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھیں گے ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے ماشاءاللہ آؤ مسلمانوں چھوٹا ہو یا بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو کس طرح قربانی کس طرح سیکریفائز پیش کیا اس کا کوئی جواب نہیں مسلمانوں کا اسلامی سال بھی شروع ہوتا قربانی سے کس سے ہرے بولو یار بریانی سے کس سے بریانی سے کس سے کربانی سے ہرے بولو آگے سے پیچھے تک شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کس سے قربانی سے اور مسلمانوں کا جب سال ختم ہوتا تو وہ بھی کس پہ ختم ہوتا ہرے بولو آنے والا مہینہ کیا ہے ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر کبھی کبھی سوچتا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں اگر ابراہیم و اسماعیل اور حاجرہ کا قصہ خدا کی قسم قرآن کریم کے مقدس صفحات میں رقم نہ ہوتا تو آج کوئی اس واقعے کا تصور تک نہ کر سکتا کیسی قربانی پیش اس کا کوئی جواب نہیں گولڈ وارٹر سے لکھنے کے قابل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ایک تو اسی سال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں ایک پتر سے نوازا اسی سال کے بعد اللہ رب العزتی والجلال نے بیٹا دیا بعض روایات میں ہے کہ سو سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور اوپر سے آواز آئی اے ابراہیم تم میری راہ میں قربانی کرو میری راہ میں صدقہ کرو ابراہیم علیہ السلام صبح صویرے اٹھے سو اونٹ زبا کر کے خدا کی راہ میں تخصیم کر دیا کتنے اونٹ ہرے بولو آگے سے پیچھے تک آج اگر ہم سب سے کہا جاتا قربانی پیش کرو بڑے جانور میں حصہ لو تو اس میں بھی پیچھے ہو جاتے پھر دوسری رات خواب دیکھا اے ابراہیم تم میری راہ میں قربانی کرو پھر صبح اٹھ کر سو اونٹ زبا کر کے میٹ کو غربہ و مساکین میں تخصیم کر دیا آج بقرائید کے موقع پر اچھا اچھا پیس خود رکھتے اور جو سب ردی کی ٹوکری میں جانے والا ہو اسے تخصیم کرتے بہت سے لوگ تخصیم بھی نہیں کرتے غربہ کا خیال بھی نہیں کرتے قربان جاؤ ابراہیم تیری قربانی پر تیری سیکریفائس پر تیسری مرتبہ پھر خواب دیکھا اوپر سے آواز آئی اے ابراہیم میں اس چیز کی قربانی مانگتا جو چیز تیری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو سب سے زیادہ مرغوب ہو سب سے زیادہ جو چیز تجھے پسند ہے میں اس چیز کی قربانی مانگتا تُو سب سے زیادہ جس چیز کو لائک کرتا ہے اس کی سیکریفائس کر اس کی قربانی چاہتا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے میری نگاہ میں میرے پتر میرے بیٹے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی اور محبوب کوئی چیز نہیں ہے انسان کی فطرت ہے جب تک بچے کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک ماں سے خوب محبت کرتا شادی ہو جاتی اپنی وائف سے خوب محبت کرتا شادی کے بعد جب اولاد ہوتی تو اپنی اولاد سے خوب محبت کرتا کرتا ہے یا نہیں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اسماعیل کی ہی قربانی مانگی جا رہی ہے صبح ہوئی سیدہ حاجرہ سے کہا اے حاجرہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کر دے اسے ایک بہت بڑے دوست بہت بڑے فرینڈ سے ملانے لے جاؤں گا دعوت کھلانے لے جاؤں گا سبہ ہوئی سیدہ حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا نئے کپڑے پہنایا آنکھوں میں سرما لگایا بالوں میں تیل لگایا بالوں میں کنگھا کیا ٹوپی پہنائی اور اببہ کے ساتھ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائیف سے اپنی ہوم میکر سے نہیں بتایا سیدہ حاجرہ سے نہیں بتایا کہ عورت ذات ہے کبھی پریشان نہ ہو جائے عورت ذات ہے گھبرا نہ جائے عورت ذات ہے کبھی رنجیدہ دل اور قبیدہ خاطر نہ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے چھوری اور رسی اپنے ساتھ لے لی اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور چھوری لے کر اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور چھوری لے کر پہے تکمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر پہے تکمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی بڑی تکلیف ہوئی اگر یہ سلسلہ چل نکلا لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لوگ حصول جنت کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنے لگے پھر انسان کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جائے گا سیدہ حاجرہ کے سامنے شیطان جبہ قبہ پہن کے ایک ہاتھ میں سوٹا لے کر دوسرے بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور ازاق اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عدا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ